البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے اس میں شعریت بھی اپنی انتہا کو ہے چنگ را گی رید از دستم کے کارز دست نفت نغمام خونگشتو از رگھائے ساز آیت برون اے لوگوں میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو یہ ستار اب لے لو میرے ہاتھ سے لے لو میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا میری انگلیوں نے اس میں ساز بھر دیا ہے اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے نغمہ ام میرا نغمہ خونگشت خون بن کر انتاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے در خون دوڑتا ہے از رگھائے ساز آیت برون یہاں سے خود با خود باہر نکلے گا چنانچہ بہت سے لوگوں نے اللہ کا شکر ہے کام کیا ہے مرزا محمد بنوبر صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے چودی مظفر حسین صاحب بھی ہیں اب ڈاکٹر فتح محمد بلی کے اور لوگ بھی بہت سے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں رگھائے ساز اقبال لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے یکے از رگھائے ساز اقبال اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظر میں ان کی زندگی کی اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام وہ جامعیت کے ساتھ آگیا ہے تمثیلی پیرائے میں یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے اب میں حرام ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منقض ہوئی ہے حال ہی میں اور یہ اسی سال پہلے کی بات ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس شورا کے وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے عناصر کا پرانا کھیل ہے elements سالمات atoms انہیں کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون دون کہتے ہیں پست کو بہت گھٹیا یہ گھٹیا دنیا جو ہے یہ دنیا زمین یہ لحظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں یہ زمین کے لینے والے کیسے شوخ و گستاخ ہیں کس طریقہ سے شکوہ کیا ہے اللہ سے تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ میٹریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں جتنے بھی شاخیں ہیں جتنے بھی گریڈز ہیں اور ہندوستان میں چار واٹ ہے جین مت ہے بد مت ہے اور سانک درشن یہ سب اسی کے ہیں یہ خالص میٹریل کھیل ہے دنیا کا اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے مادہ ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے ساکنانِ عرشِ عاظم کی تمناوں کا خون ساکنانِ عرشِ عاظم ملائکہ مقربین ان کی تمناوں کا خون ہو گیا کیسے جب اللہ نے کہا تھا وَإِسْقَادَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ تو فرشتوں نے ذرا استفام کیا تھا نا قَالُوا وَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ ہم تصبیح و تقدیس کے در لگے ہوئے ہیں ہم خادمان ہم حاضر ہیں ہم سب کام کر رہے ہیں ابلیس اس کو انٹرپیٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے تو ان کی تمنہ کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون ساکنانِ عرشِ آزم کی تمنہوں کا خون اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساس جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کافنون یہ اللہ کے عمرِ کن سے قائدات وجود میں آئی تھی نا اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا وہ خیرہ سر نام یہ رکھا گیا ہے اب اللہ جانو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے کن فیہ کون آج معلوم ہوتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت تم قریب آ رہی ہے یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شرکی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے عزل ستا عمروز شراغ مصطفی ویسے شرار بولہ بی یہ جو ہے اب آخری انڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈراما جو ہے اب ختم ہونے کو اقبال نے بھی اس کو کہا ہے دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا ہے اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شرک کا شرک کا الہاد کا یہ سارے بے حیائی کا بے شرمی کا سودی نظام کا انسانی حاکمیت کا یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیہ بیٹ کر دینے کے درپہ ہے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کافنوں اور اس کے بعد اب لافظنی کر رہا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب فرنگی ویسٹرن امپیریلیزم ملوکیت کا خواب دنیا فتح کرو کولولائز کرو یہ تو پہلا خواب تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خواب کا جا کر اوکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے سعودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر ہم وہاں جا کر انہوں پر حملہ کریں گے انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا خون ریزی بھی تو ہوگی وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آدادی حاصل کریں ہمیں ماریں گے تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے مالیاتی امپیریلزم یہ اب ہے یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسہ کا فسن یہ مسجد اور دیر اور کلیسہ اور مندر اور یہ اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا کیا کیا سیکولرزم کی پٹی پڑھا دی بھئی یہ علیدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے کوئی مسجد میں جائے مندر میں جائے کہیں اور جائے وہاں جائے یہاں جائے کلیسہ میں جائے سینگوگ میں جائے کہاں جائے کوئی نہیں جاؤ لیکن ملکی نظام ملکی قانون حکومت ریاست معیشت معاشرت اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں وہ جو بھی اثرات تھے جو بھی ہول تھا مذہب کا آخرے خدا کو تو مانتے تھے نا اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی شرک وہ کیا ہے ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداوں کو بھی ماننا بڑے خدا کا انکار نہیں تھا اب کیا کیا گیا ہے اس بڑے خدا کو اٹھا گئے مسجد میں بند کر دو مندر میں بند کر دو سینگوگ میں بند کر دو چرچ میں بند کر دو اور جہاں جہاں پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے ہم چلائیں گے ہم ہمیں سوورنس سوورنسی بلانگ سو اس ہم جو چاہے کریں لہٰذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب امپریلزم اور میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسہ کا فسون سیکللزم میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا ناداروں کو غریبوں کو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے یہ تمہاری قسمت ہے تم کسان ہو ہاری ہو تمہاری قسمت یہی ہے اس کی طرف سے ہے رب کی طرف سے ہے کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے کہیں کوئی کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی مومنٹ شروع نہ کر دینا تقدیر ہے تنب تقدیر تقدیر کے حوالے میں نے ناداروں کو سکھلایا تھا بق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب یہ لذب منعم جو ہے عربی کا یہ منعم بھی ہو سکتا ہے منعم بھی ہو سکتا ہے منعم اس میں فائل ہے منعم اس میں مفہول ہے منعم نعمتیں دینے والا منعم جس کو نعمتیں دی گئی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے صدقات کرتے تھے خیر کے کاموں میں لگاتے تھے پن کے سواب کے کاموں میں لگاتے تھے میں نے اس کی بجائے کہا پیگم پاگل ہو گئے ہو جمع کرو سرمایہ داری میں نے منعم کو صرف دیا سرمایہ داری کا جنو بدل لگا گا گا موسیقی